یہی تو شانِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے فرمایا چالیس مقامات پر فرمایا میں رب العالمین ہوں اور پھر حضور کے لیے فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام وہ رحمت للعالمین ہیں چالیس دفعہ صرف اللہ نے رب العالمین کیوں کہا ہے اکتالیس دفعہ کیوں نہیں کہا انتالیس دفعہ کیوں نہیں کہا پینتیس دفعہ کیوں نہیں کہا ساٹھ دفعہ کیوں نہیں کہا سمجھ آئی کہ چالیس کا عدد بے ست کے لیے اللہ نے مکرر کیا ہے جب اللہ رب العزت چالیس سال اپنے نبی کے پورے ہو جاتے ہیں اس وقت بے ست کا اعلان کرواتا ہے اور نبوت کا اعلان کرواتا ہے تو پتا چلا وہ چالیس سال نبی کی تیاری کے سال ہوتے ہیں نبی ہوتے ہیں مگر تیاری کو چالیس سال لگتے ہیں تو پتا چلا اللہ نے فرمانا تو یہ تھا کہ محبوب میں رب العالمین ہوں اور عالمین کا احاطہ تو بہت بڑا ہے اے مصطفیٰ میں کائنات کو بتا رہا ہوں وہ جو چالیس سال لگائے ہیں میں ہر سال اپنے رب العالمین ہونے کی ایک شان آپ میں منتقل کرتا رہا پھر دوسرے سال دوسری کرتا رہا تیسرے سال تیسری کرتا رہا چوتھے سال رب العالمین ہونے کی پانچمیں شان منتقل کرتا رہا پھر دسویں کرتا رہا بیسویں کرتا رہا تیسویں تک پہنچا محبوب جب میں نے اپنی چالیس کی چالیس پوری شان رب العالمین کی آپ میں منتقل کر دی جب مجھے پتا چل گیا محبوب آپ تیار ہو گئے ہیں تب رحمت للعالمین بنا کے آپ کی بیسط کا اعلان کر دی امام فقر الدین رازی فرماتے ہیں فَلَمَّا كَانَ رَحْمَةً لِكُلِّ الْعَالَمِينَ جب فرما دیا کہ آقل ساتھ و سلام تو پورے آلمین کے لیے رحمت ہیں تو لَازِمَ أَنْ يَكُونَ أَفْدَلَ مِنْ كُلِّ الْعَالَمِينَ امام فقر الدین رازی فرماتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ اگر حضور تمام آلمین کے لیے رحمت ہو گئے تو امام فقر الدین رازی فرماتے ہیں پھر لازم ہے کہ حضور کو تمام آلمین پر پھر افضلیت بھی ملنا ضروری تھی پھر ضروری ہے حضور آلمین پر افضل بھی ہوں کیونکہ جب رحمت للعالمین وہی ہوگا کہ جس کی رحمت کی طرف ہر کوئی متوجہ ہوگا جس کا طالب ہوگا متلاشی ہوگا جس کی پیاس میں مارا مارا پھر رہا ہوگا فرمایا پہلے حضور کو افضل بنایا پہلے حضور کو آلہ بنایا پہلے حضور کو عرفہ بنایا پہلے حضور جیسا کسی کو نہ بنایا اس کے بعد جب چالیس شانے منتقل کر دیں اور ہر شخص نے اور ہر شہ نے اور پورے کائنات نے جب دیکھ لیا حضور جیسا اور کوئی نہیں پھر فرمایا جب حضور جیسا کوئی نہیں تو پھر رحمت للعالمین بھی یہی ہیں حضور کو افتا ہے برای حضور جیسا کسی کو ہر شحمان بھی موسیقی